دوستو موسم بدل رہا ہے جس کے چلتے آپ کو سردی جکھام گلے میں خراس اور انفیکشن ہونا عام بات ہے ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں کچھ دوائیاں لے کر کام چلا لیتے ہیں لیکن ہر بار دوائیوں کو سیون کرنا آپ کے سریر کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس کے سیون کرنے سے آپ کی یہ سمسیاں ختم ہو جائے اور آپ کا ایمین سسٹم ایسا مجھود ہو جائے کہ آپ کو یہ سمسیاں آگے کبھی نہ ہو ان سب کے بیچ ایمینٹی کافی اہم رون لبات ہے اگر آپ کی ایمینٹی کمجور ہے تو آپ جلدی ویرل اور فلو کے چپیٹ میں آ سکتے ہیں یہاں ہم ایسے نسکے بتا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے اس پریشانی سے چھٹکارت دلا سکیں گے بلکہ آپ کی ایمینٹی بڑھانے کا بھی کام کر سکیں گے ایمینٹی مجبوط ہونے پر آپ جلدی جلدی بیمار ہونے کی سمسیاں سے رہت پا سکتے ہیں تو دوستو جانتے ہیں ایسے نسکے کون کون سے ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر ابھی تک اپنے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجی اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجی تو میں ہوں سیوام اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈکل منترہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک اشوگندھا اگر آپ وائرل انفیکشن اور فلو کی چپیٹ میں ہیں تو اشوگندھا آپ کے لئے کمال کا کام کر سکتی ہے اشوگندھا کو سپر فوڈ کے طور پر جانا جاتا ہے اس آئیروایدک اوسادی میں انفیکشن سے لڑنے کی جبورجشت چھمتا ہوتی ہے اشوگندھا کولڈ، کف، بخار اور وائرل جیسے سمسیوں کو آسانی سے دور کرنے میں فائدے مند ہو سکتی ہے نیمیت روپ سے اشوگندھا کا شیون کرنے سے سریر کی اومنٹی بھی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے فلو اور انفیکشن جیسی سمسیوں سے رہت پاسکتے ہیں اشوگندھا کو آپ کیٹسول یا پاوڈر فارم میں بھی لے سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ جلدی جلدی بیمار نہیں پڑیں گے نمبر دو تولسی تولسی کے آپ نے کئی فائدے سونے ہوں گے لیکن تولسی ایک کارڈھے کا کام کر سکتی ہے تولسی کو آئیروایدک اوسادی کے طور پر جانا جاتا ہے جو سواست کے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہے تولسی کے سیون سے کئی طرح کی بیماری اسے چھٹکارہ مل سکتا ہے تولسی میں انٹی بیکٹیریل پروپیٹی ہوتی ہے جو وائرل یا انفیکشن سے لڑنے میں مدد کر سکتی ہے صبح کھالی پر تولسی کا پتہ چبانے سے آپ کو سردی جکھام سے رات مل سکتی ہے اگر آپ وائرل انفیکشن فلو کی سمسیہ سے پریشان ہیں تو دن میں دو سے تین بار تولسی کا کارہ جرور پی ہیں نمبر تین حلدی حلدی میں انٹی بیکٹیریل گوڑ بھرپور ماتر میں پہ جاتے ہیں حلدی انفیکشن سے لڑنے کا سب سے پاپولر طریقہ مانا جاتا ہے کسی طرح کے انفیکشن ہونے پر حلدی یوچ کرنے کی صلاح دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حلدی میں موجود کرکومین صحت کے لئے بہت فائدے مند ہے کرکومین ایومیٹن بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ حلدی میں موجود انٹی ویرل اور انٹی اکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو ویرل انفیکشن اور فلو سے چھٹکارہ دلانے میں کافی مدد کرتے ہیں نمبر چار ادرک یدی آپ سردی خانسی اور کب سے پریشان ہیں تو آپ ادرک کے ایک ٹکوڑے کو موہ میں ڈال سکتے ہیں یا اس کا کارہ بنا کر بھی پی سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو سردی خانسی سے بہت جلد رہت مل جائے گی تو دوستو آپ لوگ بتائیے کہ یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی یدی آپ کے انمند میں کوئی کوششن ہے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تھینکیو